جی اسلام علیکم میرا نام گل فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا آج سارا دن پاکستانی گولڈ مارکیٹو میں سونے کا ٹرینڈ کیا چلا اچھے جی ٹرینڈ کی بات ہوئی تو میں نے آپ کو آگاز والی ویڈیو میں ٹرینڈ کے مطلق سیمپل میں بتایا ہوا تھا پانچ سو آٹھ سو آٹھ ہزار روپے کا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے آج سونا کتنا مہنگا ہوا جو کہ بلکل ہم نے مارکیٹو میں دیکھا اگر بات کرے سونے کریٹس میں کمی جی ہاں بلکل ہم نے سونے کریٹس میں آج کمی دیکھنے کو ملی یعنی دونوں سوچویشن کے مطلق بتائیں گے کتنا سستہ اور کتنا آج مہنگا ہوا اور آپ کو بتائیں گے مارکیٹو میں مزید جتنی بھی اپ ڈیٹس آنا باقی ہے اس میں سونے کریٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس میں سونے کریٹس میں کمی آ سکتی ہے فلی انفرمیشن کے ساتھ بتائیں گے بتائیں گے انٹر بینک میں آج امریکی ڈالٹ مائنس میں کلوز ہوا یا پھر پلاس میں کلوز ہوا اور آپ کو بتائیں گے آج انٹرنیشنل مارکیٹو میں جو نیوز ہے وہ کس کی فیور میں آ سکتی ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جس وقت یہ وائس یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں ابھی بالکل ٹائم نزدیک نہیں ہے ایک سی ڈیڈ گھنٹا باقی ہے انٹرنیشنل ہے نیوز جسے ہم ڈیٹا بولتے ہیں آنے میں انشاءاللہ میں اپنی پرٹسنل رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا یہ کس کی فیور میں جا سکتے ہیں گولڈ کی یا ڈالٹ کی یا ادھر کرنسوں کی یا پھر سٹیبل آ سکتے ہیں لیکن آپ سے ایک ہی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں لیکن ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لیکن سب سے زیادہ ضروری بات جو کہ مجھے سوشل میڈیا پہ مجھے واتس ایپ کی سروس میں اور لوگوں نے یہاں پہ بھی پوچھا کہ دو دس پہ گولڈ آ سکتا ہے دو پانچ پہ گولڈ آ سکتا ہے دو دو پہ گولڈ آ سکتا ہے اگر آپ بھی اس کے مطلق سوچتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو ڈیڈیکیٹ ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹر میں کیا سچ میں گولڈ دو پہ آ سکتا ہے دو پانچ پہ آ سکتا ہے دو دس پہ آ سکتا ہے اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک اور آپ نے کمنٹ بوکس میں زیادہ دوستوں نے اپنی رائے دین نہیں ہمیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اپن کرنسی مارکیٹوں میں سوری انٹر بینک میں ڈال کریٹس جانتے ہیں دوستو آج بھی بانسبت کال کی طرح انٹر بینک میں آج میری کی ڈال مائنس میں کلوزنگ دی لیکن باشرت ہے اور بانسبت کال کی ہم نے انٹر بینک میں ڈال تھوڑا سا کم مائنس دیکھا گر کل کی بات کہ کل سترہ پیسے تھا لیکن آج گیارہ پیسے انٹر بینک میں آج میری کی ڈال کی کلوزنگ ہوئی یعنی کہ انٹر بینک جو ہے نا دوستو چھاسی سے پلاس میں تھا جو کہ کم کم تھوڑا سا کم تھوڑا سا کم ہوتے ہوتے دوستو تراسی تک پہنچ چکا ہے یعنی کہ تھوڑا سا اوپر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بائنگ ریٹ جانتے ہیں دوستو تراسی روپے گیارہ پیسے اگر سیلنگ کی بات کریں دوستو تراسی روپے ایک سیٹ پیسے اگر دوستو دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا تھوڑا سی کمی آتے آتے دوستو ت سال مزید گیارہ پیسے یا اس سے زیادہ گڑتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیکس ٹارگٹ اس کے کیا ہوں گے آل اڈی میں آپ کو ڈیسمبر کی ڈیٹ دے چکا ہوں کہ آپ نے دیسمبر میں کہاں پہ اگزیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن لائک ٹارگر کو کمپلیٹ کر دیا کریں یار آپ سے صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو یار لائک کیا کریں دیکھیں لائک کرنے سے ویڈیو میں تھوڑی سی ریچ آتی ہے ویڈیو آگے چلی جاتی ہے اور ہم میں تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں تو انشاءاللہ یار آپ لائک لازمی سے اس ویڈیو کو کریں گے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بائنگ سیلن کے مطلب ہے کہ میں شورٹ سی جونا ایک انفرمیشن دینی لگا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو فلی انفرمیشن دیں گے لیکن اس سے پہلے سونے کے ریٹس جانتے ہیں جو کہ آج پاکستانی مارکیٹوں میں چلتے رہے سب سے پہلے میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کروں گا انیس سو اسی امریکی لگ کی سطح پہ ٹریڈ ہے بات کریں پیس گول کی دو لگ پندرہ ہزار روپے اگر بائنگ کی بات کریں دو لگ چودہ ہزار روپے پٹھور گول کی برتب برتے ہیں سیلنگ دو لگ تیرہ ہزار روپے اگر بائنگ کی بات کریں دو لگ بارہ ہزار روپے کراچی میں سیلنگ ریٹس کی بات کریں دو لگ پندرہ ہزار روپے اگر بات کریں چاندی میں سیلنگ ریٹس کی دو لگ پانچ دو ہزار پانسو ساٹھ روپے دیکھیں چاندی دو ہزار چھ سو دو ہزار چھ سو بیس کہیں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹ لازمی سے ملیں گے لیکن سب سے زیادہ ضروری بات میں نے عمومن دیکھ ہے جب آپ چینڈی سیل کرنے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جیلری ہے تو آپ کو بالکل نہ ہونے کے برابر پیسے ملتے ہیں فرض کرتے ہیں اگر آپ نے دو بالیاں تیار کروائی ہوئی ہیں چینڈی کی وہ آپ کو پندرہ سو میں ملی ہیں جب آپ اسے سیل کرنے جائیں گے وہ آپ کو صرف دیں گے چار پانچ سو یا سات سو روپے ہے نا جولر والوں کی مزید کی بات یہ میں نے آپ کو کل اکسپلین کیا ہے کہ جولر جو ہے نا اپنے فائدے کے لئے کچھ بھی کرے گا آپ کو کچھ جو ہے نا سیدھی بات نہیں بتائے گا لیکن میں وہ پنجابی میں نا کنڈیاں میں ان کی تمام کنڈیاں کو جانتا ہوں ہو سکتا ہے دوستو میری ایج جو ہے نا آپ سے بہت زیادہ کم ہو ہو سکتا ہے کہ میری ایج آپ سے بہت زیادہ ہو یعنی کہ میری 24 ایج ہے یعنی کہ 24 سال کا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری ایج آپ سے کم بھی ہو اور زیادہ بھی ہو لیکن الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرنس بہت زیادہ ہے میں انشاءاللہ میرا کافی انٹریسٹ ہے دیکھیں جس چیز میں انٹریسٹ ہونا انشان انسان اس میں توریس ہونا سرچنگ آسانی سے کر لیتا ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آ چکا اور آپ کو انشاءاللہ فولی انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ گول میں پیسے کمائیں گے انشاءاللہ جو بھی لوس کر کے بیٹھ چکے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں نے بھی لوس کیا میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم بھی بائنگ بھی کرواؤں گا اور ٹائم سے مارکیٹ سے اگزید بھی کرواؤں گا چلیے کیوں نا پہلے اوپن کرنسی مارکیٹوں میں کرنسیوں کے ریٹ جانتے ہیں اور مزید انفرمیشن کو کنٹیون رکھیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ آج نیوز بھی شیئر کرنی ہے میں بات کروں گا یورو کی 306 روپے یہ آج ٹیبل کھڑا ہے اس میں کوئی چینجنگ دیکھنے کو نہیں ملی ریال 76 روپے 10 پیسے یہ بھی آج ٹیبل ہے درہم کی بات کریں 77 روپے 50 پیسے اس میں 10 پیسے کا اضافہ ہوا ہے پاؤنڈ آپ کا 358 روپے 50 پیسے اس میں بھی 50 پیسے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر جناب ڈالر 244 روپے 30 پیسے کل ڈالر کا ریٹ جانتے ہیں آپ کیا تھا میں بتاتا ہوں 283 روپے 90 پیسے مجھے کومنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے اوپن کرنسی مارکیٹوں میں ڈالر کریٹ میں آج اضافہ ہوا یا کمی مجھے آپ نے کومنٹ باکس میں لازمی سے بتانا ہے لیکن اگر آج ٹرینڈ کی بات کریں یعنی کہ مزید جتنی بھی آپ ریٹس آ سکتی ہے اس میں 500 روپے یا کم ہوگا یا 500 روپے اضافہ یعنی اس سے اوپر مارکیٹ کلوزنگ دیکھیں چاہے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں دونوں ڈیٹنگ گول کے فیور میں کیوں ہی نہ آ جائیں واقعی حاجی حرون چاند صاحب نے آج بلکل بے علا لفظ استعمال کر سکتے ہیں بے سے جو بنتا ہے اخیر کر دیا جناب اخیر ریٹ ڈالر 22500 یار حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے 1980 پہ مارکیٹ کھڑی ہے آپ نے تو اخیر کر دیا یار صحیح ہے اس کا ریٹ نہیں چلتا مارکیٹوں میں ہم تو یہی کہیں گے نا صحیح ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب مارکیٹ کو کتنا ڈکریز لے کر آ جانا ہے کوئی پتہ نہیں کہ مارکیٹ کو اوپر لے کر چلے جانا ہے یعنی کہ انپریڈکٹیبل جو ریٹس ہیں ان کے حدیرون چاند صاحب کے وہ ریٹس ہیں پاکہ چلیں حاجی صاحب بہتر جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ اہم تھی میں نے پریڈکٹ بھی اس کے مطلق آلڑی کی ہوئی تھی سب سے پہلے میں آپ کو سٹوک مارکیٹ کے انٹرنیشن سٹوک مارکیٹ کے مطلق بتاتا ہوں آپ کا ہنڈرڈ انڈیکس سٹھ سٹھ ہزار کا انسہ عبور کر چکا تھا لیکن موں کے بال نیچے گیرا تیرہ سو سنتالیس آپ کو میں بتا دوں کہ تیرہ سو سنتالیس ایک بھی دن میں ہم نے آزافہ نہیں دیکھا ہم نے زیادہ سے زیادہ گیارہ سو کام سے کام ایک ہزار کا آزافہ مارکیٹ میں دیکھا ہے جب سے مارکیٹ میں تیزی ہے لیکن ایک دن میں سٹھ تیرہ سو سنتالیس یہ کیوں ہوا اس کے مطلق میں آپ کو تھوڑا سا زیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یوٹیو پہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو صرف نیوز بتائے گا انٹرنیشنل نیوز یہ ہے اپنی انٹرنیشنل نیوز کا اچھار ڈالنا ہے آپ نے گولڈ میں انویسمنٹ کیا اپنے گولڈ سے پیسے کمانے ہیں اپنی نیوز کا اچھار ڈالنا ہے نیوز آپ نے کیا کرنی ہے نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں دیرو نیوز بتا دوں گا آپ کو سمجھ جائے گی آپ کو فرزن اور وقتن یہ لگے گا یار بہت سنری موقع گولڈ میں پیسے کمانے گا یار میں تو ابھی نقصان میں چلا جاؤں گا یعنی کہ آپ کو پریشان بھی اور خوش بھی کریں گے کیا فائدہ ایسی نیوز کا آپ نے ان نیوزوں کا چھار ڈالنا ہے یار